اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انبیاء اکرام علیہ السلام اور مرسلین کے بعد اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں ان حستیوں کے بعد جو افضل ترین حستی ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم کی ہے امیرِ معاوی رضی اللہ عنہم اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہول کے درمیان تو بہت فاصلے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ ہیں پھر اس کے بعد غزوہ بدر والے ہیں پھر اس کے بعد غزوہ احد والے ہیں پھر اس کے بعد صلحہ حدیبیہ والے ہیں پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان پھر جاکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ آتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہالکریم کی تو ذات وہ ہے جس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جس قدر حدیثیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اور محدثین نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہالکریم کے فضائل کے اندر ذکر کی ہیں کسی اور کے فضائل میں اتنی بیان بھی نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہالکریم پر تانو تشنی کرنے والے کچھ افراد موجود تھے جو یزید اور یزید کے بعد کے افراد آئے تو وہ اہلِ بیتِ ادھار اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہالکریم کے اوپر تانو تشنی کرتے تھے برائیہ کرتے تھے تو پھر اس وقت محدثین نے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تابعین نے باکسرت حدیثیں مولای کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بیان کی آپ کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر باکسرت موجود ہیں ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل جنت جنت میں اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا کے اندر لوگ تاروں کو دیکھتے ہیں جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام و ارتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے گا آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت علی کے ٹہرے کو دیکھنا عبادت ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے حضرت علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے یعنی ان کی باتیں کرنا ان کے اقوال کو ذکر کرنا انہوں نے جو احادیث تیبہ ذکر کی انہیں بیان کرنا یہ سارا کا سارا عبادت ہے تو اہل سنت کا کبھی بھی اس طرح کا کوئی تصور اور کوئی اس حوالے سے عقیدہ رہا ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ حضرت علی کی قریب قریب بھی ہو البتہ اتنا ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ہستی کے فضائل کو بیان کرنا یہ اس بات کو لازم ہو کہ دوسری ہستی اس کی بنیاد پر اس کی ہم عزت کے اندر کمی لے کر آئیں اس کی توہین کریں اس کی تنقیز کریں ہرگز ایسا نہیں یقینا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب قریب بھی نہیں پہنچ سکتے حالانکہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ وسلم یہ معظم ہیں مکرم ہیں عزت والے ہیں لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان و عظمت بیان کریں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کی ہم نعوذ باللہ توہین و تنقیز کریں گے تو کفر ہو جائے گا تو اسی طرح مولای کائنات مولا مشکل کشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائر و کمالات کو بیان کرنا یقینا سعادت در سعادت کی بات ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حضرت سیدنا بیر معاوی رضی اللہ عنہ یہ کسی اور صحابی کی شانگندر غستاخی کی جائے گی ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو صحابی بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اشارت فرما دیا اللہ کے لیے میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرتے رہو میرے بعد ان کو اپنے تانوں تشنی کا نشانہ نہ بنا لو جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے ان سے دشمنی رکھتا ہے ان سے کینا رکھتا ہے تو وہ مجھ سے عداوت کی وجہ سے مجھ سے کینے کی وجہ سے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے تو لہذا تمام کے تمام صحابہ اکرام ارہی ملدوان عزت والے ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام تعظیم کے لائق ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان وہ ہیں جن سے محبت کی جائے گی ہاں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ ہے جس کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے